اب اس میں ایک اور بھی ایشو آ جاتا ہے کہ جب سیام کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ موڈرن ایج ہے تو اس میں جو آج کل آٹھ فروری کے بعد سے مسلسل کبھی موائل فون جو ہیں وہ کام نہیں کرتے کبھی انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے کبھی ایکس جو ہے پہلے ٹویٹر کا آ جاتا تھا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو جو ڈیجٹل بزنس ہے وہ کیسے چلے گا اور جو فورن انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ کیسے آئے گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب صحافیوں کی گرفتاریوں کا س سوصلہ بھی شروع ہو گیا اور عمران ریاض صاحب گرفتار ہوئے اور اس کے بعد اسد تور صاحب گرفتار ہو گیا اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسد تور صاحب کو اس دن گرفتار کیا گیا جس دن مریم نواز صاحبہ جو ہیں صاحبہ جو ہیں وہ آہ وزیرالہ بنی پنجاب کی اور یہ وہی اسد تور تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور ان پر ایک حملہ ہوا تھا تو مریم نواز صاحبہ شباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم کی جو باقی قیادت ہے وہ آہ ان کے گھر گئی تھی ان کو آہ پوچ ہتھکڑیاں لگا کر ہتھکڑیاں لگا کر ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور آہ ان کا پانچ دن کا جو جسمانی ریمان ہے وہ بھی لے دیا گیا دے دیا گیا تو یہ اب صورتحال جو ہے اس میں آج اسلامباد میں جو آہ صحافی ہیں انہوں نے ایک مظہرہ بھی کیا ہے اور اس میں کچھ سینئر جو صحافی ہیں انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں وہ سوالات جو ہیں وہ کیا ہیں ذرا سنیں ان کے جو لائر تھے وہ لائر نے کہا جی کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ چارجز کیا ہیں یعنی کس جرم میں گرفتار کیا ہے جب وہ بیٹھا رہا تو اس ٹائم تک یہ چھے پانچ چھے گھنٹے بٹھانے کے باوجود بھی اس بات کا نہیں بتایا گیا کہ کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے ریاست پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے آپ صحافت کا یا صحافیوں کا جو ہے وہ زبان بندی نہیں کر سکتے ابھی اس ہفتے نئی حکومت میں آنا ہے تو یہ ریاست کیا میسج دے رہی ہے کہ نئی حکومت جو پاکستانیوں نے الیکٹ کی ہے تو کیا وہ ایسے انوائرومنٹ میں وہ آئے گی اختیار میں جہاں پہ اس قسم کی بندشیں ہو اس قسم کے انٹرنیٹ کی سنسرشپ ہو اور اس قسم کے جو صحافی ہیں ان کو ارسٹ کیا جائے